اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ناظرین فلسطین کی سرزمین مسلمانوں کے لئے اتنی حمیت کا حامل کیوں ہے ہم فلسطین کی سرزمین سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں میں آپ کو چند باتیں بتانے والا ہوں جن میں سے آپ کچھ واقف ہوں گے اور کچھ نہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصہ فلسطین کی سرزمین پر مجود ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریبا ستارہ مہینے اس مسجد کی طرف روخ کر کر نماز برہائی پوائنٹ نمبر دو فلسطین امبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی تھی پوائنٹ نمبر تین حضرت دعود علیہ السلام کی قبر مبارک بھی فلسطین کے شہر جراسلم میں مجود ہے پوائنٹ نمبر چار حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین کی سرزمین میں بیٹھ کر پوڑی دنیا میں حکومت کیا کرتے تھے پوائنٹ نمبر پانچ چونٹیوں کا مشہور واقعہ جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں پیش آیا تھا وہ بھی فلسطین کے مشہور شہر اسکلان میں مجود آیا تھا پوائنٹ نمبر چھے حضرت ذکریہ علیہ السلام کا مزار بھی اسی ملک میں مجود ہے پوائنٹ نمبر سات اس ملک میں کئی موجزات وقوع پذیر ہوئے جس میں سے ایک حضرت مریم رضی اللہ عنہ کے جسم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے پوائنٹ نمبر آٹھ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کو قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا تھا پوائنٹ نمبر نو قیامت کی علامت میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بھی اسی ملک کے ایک سفید منار کے پاس ہوگا پوائنٹ نمبر دس اسی ملک سے یجوج مجوج کے قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا پوائنٹ نمبر گیارہ دجال کا خاتمہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی ملک میں مجود ایک مقام جس کا نام بابلود ہے اس مقام پر دجال کا خاتمہ ہوگا پوائنٹ نمبر بارہ تعلوت اور جعلوت کا جو مشہور واقعہ ہے وہ بھی اسی ملک کا ہے پوائنٹ نمبر تیرہ عجرت کے بعد درانے نماز حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم ربی سے نماز کا رخ مسجد اقصہ سے بیت اللہ مکہ مکرمہ کی طرف کروا گئے تھے اور جس مسجد میں حکم آیا تھا وہ بھی مسجد اسی ملک میں مجود ہے پوائنٹ نمبر چودہ واقعہ مراج میں جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے جانے سے پہلے پلسطین میں مجود مسجد اقصہ پر لے جایا گیا پوائنٹ نمبر پندرہ ایک لاکھ چوبی ہزار انبیاء اکرام نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز بھی مسجد اقصہ میں ادا کی تھی پوائنٹ نمبر سولہ بہت سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے شہادت نوش فرمایا اور شہادت کا باپ آج تک بند نہیں ہوا اسی طرح یہ شہر شہیدوں کا شہر بھی کہلاتا ہے ہم مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا فرض بنتا ہے ہم فلسطین کی حفاظت کریں اور اللہ پاک سب کو حبز و امان میں رکھے آمین اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی نئی انفرمیشن ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا شکریہ